اچھا یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان کے چار بڑے سپرسٹار جیسے کہ دانش تیمور عمران اشرف فیروز خان اور وہاج علی ان چاروں کا ڈراما چل رہا ہے اور بازی کوئی اور لے جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ دانش تیمور کا راہ جنون چل رہا ہے اور نمک حرام عمران اشرف کا اور وہاج علی کا میں اور خمار فیروز خان کا لیکن ٹرینڈنگ نمبر ون پر اس ایکٹر کا ڈراما آنے لگ گیا جو ان کے سامنے بہت جونئر بھی اور کل کا بچہ ہے بلال عباس عشق مرشد آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ٹرینڈنگ نمبر ون پر رہنے لگ گیا السلام علیکم خواتین عزارات میں ہوں آپ کا مزوان سمیر تو آج کی نیو پرگیم میں ہم آپ کو کہتے ہیں جی ویلکم تو بات کریں گے آج ہم ڈراما سیریل عشق مرشد کے بارے میں اور ساتھ میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل خمار کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں ڈراموں میں سے آخر کس کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے لیکن ایک بات آپ لوگوں سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ فیروز خان کے حق میں مجھ سے زیادہ کسی نے ویڈیوز نہیں بنائی ہوں گے اور مجھ سے زیادہ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا اور اگر میری ویڈیوز کے نیچے آ کر آپ لوگ یہ لکھ رہے ہوں گے کہ تم جیلس ہو رہے ہو تو میں آپ کو یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی مجھے ایکٹنگ کا کوئی شوگ نہیں اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ایکٹنگ کرنے کا وہ ایکٹر ہے میں یوٹیوبر ہوں میں جو بات کروں گا حق سچگی کروں گا چاہے وہ بلال عباس کے حق میں ہو چاہے وہ فیروز خان کے حق میں ہو چاہے وہ عمران شرف کے حق میں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد کومنٹ کیجئے گا تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی ڈراما سیریل عشق مرشد میں بلال عباس کی ایکٹنگ کے حوالے سے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بھائی ایک ہی ڈرامے میں دو کریکٹرز کرنا بہت ہی معارت کی بات ہے کیونکہ چھ مہینے پہلے ان بڑے سٹارز کو سکرپ دیا جاتا ہے اور وہ اس کو پڑ پڑ کے اس کریکٹر میں خود کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سوچیں کہ چھ مہینے آپ نے ایک ہی کریکٹر میں خود کوئی کمیر زیادہ بنایا اور ساتھ ہی آپ کوئی غریب بھی بڑنا ہے تو بڑی کمال کی ایکٹنگ انہوں نے کیا ہے بلکل لیچرل ایکٹنگ لگ رہی ہے اور آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سے پہلے میں نے بلال عباس کا کوئی ڈراما کبھی دل سے نہیں دیکھا تھا اور جب سے میں نے ان کا یوی ڈراما دیکھا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی بلال عباس ایکٹر ہے میری یقین کرنے نہ کرنے سے کیا ہوگا اور لیٹس ایپیسوڈ میں جو سین تھا جب وہ فپو آ کر اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوتی ہے اس بیٹے کو جو کہ انتہائی نکمہ اور لالچی قسم کا انسان ہے اس کو جب وہ کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ دیس کو طلاق دیس کو طلاق اور جب وہ لڑکی آ کر اس کی منگیتر آ کر چلاتی ہے نا کہ بھئی دو اور اوپر سے شبرہ کہتی ہے کہ ذرا سی بھی تیرے اندر غیرت ہے نا تو دیس کو طلاق بھئی وہ سین دیکھنے کے بعد مجھے یوں لگا تھا کہ بھئی بڑا ہی کمال کا ڈراما ہے لیکن ان تمام جملوں کے بعد جو ہے نا وہ جملہ جو سکھینہ اپنے غیرت مند باپ کو اس بے غیرت بندے کے لیے بول رہی ہوتی ہے نا کہ دل میں ٹھنڈ پڑ گی آپ کے اس جملے کو سننے کا باز یقین جانے دل ایسے زخمی ہوا ہے نا کہ یار ایک بندہ جس نے اپنی زندگی غیرت میں گزاری ہے جس بندے نے اپنی زندگی میں کبھی نہ تو حرام کھایا نہ کسی کی سفارش کی اور اس بندے کی سفارش وہ کرے بھی کیسے جو نہ اس جوب کے لیے ڈیزرو کرتا ہے نہ اس بندے میں کوئی غیرت ہے بس بیچارک کیا کرے اپنی بیٹی جو دے بیٹھا نکاج ہو کر بیٹھا تو اب وہ بلیک میلر کوئی لالچی قسم کے لوگ ہمیشہ اس کو آ کر کہتے رہتے کہ ہمارے بیٹے کو کسی افیسر کی سیٹ پر بٹھا دو اوہ پائی اوہ بغیر گدی تو سیکل دی سیٹ دے بہنے دے کابل نہیں اوہ سیکل دی سیٹ دے بہنے دے کابل نہیں انہوں تو زی کہہ رہے انہوں افیسر دی سیٹ دے بٹھاؤ یقین جانو اگر میرا کوئی ایسا لالچی قسم کا دوست ہونا تو ہوتل میں میرے ساتھ خالی پڑیوی سیٹ پر اس پر میں اس کو نہ بٹھاؤں اس پر بھی میں یار اگر میرا اس طرح کا کوئی لالچی قسم کا دوست یا رشتہ دار ہو اور ہوتل میں میرے ساتھ پڑیوی خالی سیٹ ہو تو اس پر بھی میں اس کو ساتھ نہ بٹھاؤں اس پر بھی میں یقین کرو ایسے کر کے بیٹھ ایسے بندے کے لیے سوسر اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ریٹائرمنٹ پر جو پیسہ ملے گا وہ میں تمہیں دے دوں گا جس بندے کو کوئی سلام کرنا پسند نہ کرے اس ڈرامے کے باقی ایکٹرز کے بارے میں بات کی جا تو سب نے ہی بڑی کمال کی ایکٹنگ کی ہے فپو نے بھی بڑی کمال ایکٹنگ کی ہے لیکن یقین جانے دورے فیشان کے حوالے سے جو باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں وہ تو میری سمجھ سے ہی باہر ہے سننے کو یہ آ رہا ہے کہ دورے فیشان نے تمام ریکارڈنگ کے دوران اپلین یہ اسپیشل لائٹس لگوائی ہیں جس سے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آئیں اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تو آپ ان کا وہ دل روبا ڈراما دیکھیں اور آپ کی دورے فیشان کو دیکھیں تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ واقعی یار کچھ نہ کچھ چینج ضرور ہے ویسے ہی وہ اتنی خوبصورت ہیں اور اوپر سے اتنی زیادہ لائٹس لگوائی بھی ہیں تو یار سونی تو لگیں گی اچھا ہم بات اصل میں یہ کر رہے تھے کہ اس ڈرامے میں بلال عباس کی اگر ایکٹنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو بلال عباس نے واقعی منوایا ہے کہ یار میں بہت ہی عالی قسم کا ایکٹر ہوں اور ان کی ایکٹنگ اتنی کمال کی ہے کہ ایک طرف وہ ایک بہت بڑے سیاستدان کے بیٹے ہیں اور دوسری طرف وہ بلکل جو ہے ایک غریب مزدور قسم کا بندہ بن کر آ جاتا ہے اور ان حاجی صاحب کے بلا وجہ کے تفہ بھی کھا رہا ہوتا ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جب ان کو تفہ پڑھائیے تو یقیناً یہ گھر بار چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ تمہارے جیسے بندے تو میرے اببا اپنی فائل اٹھانے کے لیے نہیں رکھتے جس طرح سے میں تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں یہ میری برداش ہے صرف تیری تیہ کے پیچھے لیکن یقین جانے کہ کمال کی ایکٹنگ تھی بھائی اس ڈرامے کی ڈریکشن ایکٹنگ کہانی سب کچھ کمال کا ہے لیکن اس ڈرامے میں جو تک دکھائی ہے وہ میری سمجھ سے واہر ہے کبھی آپ نے نواز شریف کے بیٹے ببلو اور گگلو کو کبھی سائیکل پر گھونتے ہوئے دیکھا ہے یا پھر کبھی آپ نے زرداری جس سے اس کی کہانی کو انسپائر کر کے بنایا گیا ہے جس میں دکھایا یہ جاتا ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے یہ بہت سادہ افوائیں پھلائی جا رہی تھی کہ انہوں نے ہی بے نظیر کا مرڈر کروایا تھا اور ہر جگہ پر یہی بات ہو رہی تھی اسی طرح اس ڈرامے میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے خود اپنے آپ کو پاورفل بنانے کے لیے اور اپنی ہی رنگریلیاں چھپانے کے لیے اور اپنی ہی بیوی کی خادمہ کے ساتھ ٹیشم ٹیشم ٹا کر رہے والے چکر کو چھپانے کے لیے اپنی ہی بیوی کو مروا دیتا ہے اور ایسے مشہور بندے کے بیٹے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی کسی ایسے منسٹر کے بارے میں جو کہ بہت مشہور اور پورے ملک پر حکومت بھی کر چکا اور اس کے بیٹے کے بارے میں کوئی نہیں جان رہا اس کا بیٹا پاکستان سے لندن جاتا ہے اور باپ کال کرتا ہے ہاں بیٹا پہنچ گئے بیٹا کہتا ہاں میں پہنچ گیا لندن میں کیا وہ کسی کیمپ میں رہ رہا تھا یا کسی جھوپڑی میں یا ہوملیس پیپل کے ساتھ رہ رہا ہے کہ باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا لندن میں کہا پر سٹیک آ رہا ہے کس کے ساتھ رہ رہا ہے یہاں تو ہمارے منسٹر باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں بھائی یہی بات تو میری سمجھ سے باہر دیو اور اس ڈرامے میں یہی تو مجھے فنی کلپ لگ رہا تھا کہ اتنی بڑی منسٹر کا بیٹا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا تو یہ دکھاتے کہ یہ بلکل دنیا سے کٹ کر جی رہا ہے نہ تو یہ فیس بک نہ انسٹرگرام کوئی چیز نہیں یوز کر رہا لیکن اس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ تمام طرح پارٹیز میں بھی جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مال میں بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ اچھے خاصے ہٹے کٹے بانسرز بھی ہوتے ہیں مطلب اس کی سکیورٹی کے لیے لوگ بھی ہوتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی نہ جانتا ہو کسی ایسی بڑی پارٹی کے لیڈر کے بارے میں بتائیں جن کے بچوں کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو جو پاکستان میں بھی نہ رہتے ہیں آپ لوگوں کو بتا ہے یہاں تو لوگ گوگلو اور موگلو کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اس کو کیسے نہیں جانتے خیر ڈراموں میں فننگ کلپس ہونے چاہیے اگر فننگ کلپس نہ ہوں تو ہم تفسرہ کیسے کریں گے تو اب ہم بات کریں گے جی ڈراما سیریل خمار کے بارے میں تو پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بلکہ کل ہی شاید تو لوگوں نے بہت زیادہ یہ اطراز کیا تھا کہ یار تم فیروس خان کے خلاف بات کر رہے ہو تم فیروس خان کے خلاف بات کر رہے ہو تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ وہ ویڈیو پورا دیکھتے تو آپ کو سمجھ آتی کہ میں نے کون سی باتیں کہیں ہیں کہا کہا پر میں نے آپ کو یہ کلیر کیا ہے اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے عشق مرشد ہر وقت ٹریننگ نمبر ون پر آ اس کا جو بھی اپیسوڈ آیا وہ ٹریننگ نمبر ون پر آ گیا تو خمار کا جو آپ کہہ رہے ہیں ٹریننگ نمبر فورٹی کا تو فورٹی جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا اگر آپ چالیس پچاس نمبر پر خمار کو کہیں ٹریننگ پر دیکھ بھی رہے ہیں تو یقیناً آپ ٹریننگ نمبر ون والے کے ساتھ کمپیٹ تو نہیں کر سکتے اس کے ساتھ مقابلہ تو نہیں ہے مانا کہ وہ ڈراما بھی اچھا ہے اس میں فیروس خان کی ایکٹنگ بھی بڑی کمال کی ہوگی اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا نے آپ کو بہت سکھا لیا ہے فیروس خان نے اپنا لوک سارا خراب کر لیا ہے یار اس کی سٹائلنگ بہت بری بھی بھی ہے I couldn't get over that haircut I couldn't get over the hair and the wardrobe he's not looking his best بال آپ کو نہیں پسند ہے بہت برے بال لگے ہیں بہت ہی برے ہیسٹائل جو تھا ہے وہ اتنا عجیب سے چکنے سے اولی سے لگ رہے بال امیر بندہ دکھایا ہے پرفارمنس بوری لائنگوچ ٹھیک ہے پر سٹائلنگ is it's not going with his face تو ظاہر ہے کہ یار آپ لوگ کو پتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا ہر طرح کا لک آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ ایک ہیرو کی طور پر دیکھیں یا پھر کرٹکس کے نظر سے دیکھیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جو ہیسٹائل ہے یا پھر ان کا جو لک ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا اب مجھے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ jealous ہو رہے ہو نہیں خماریج منو عبداللہ قادوانی نے کاسٹ کرنا سی جو میں jealous ہو رہا حد نہیں ہوگی یار اچھا اگر ہم بات کریں ڈراما سیر خمار اور عشق مرشد کی کہانی کے بارے میں تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ خمار میں بھی فیروز خان جو ہے ایک غریب خاندان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس لڑکی کی خاطر جس لڑکی سے اسے بہت پیار ہوتا ہے یعنی کہ نیلم منیر نیلم منیر کے ایکسپیشن کو لوگ زیادہ پسند نہیں کر رہے لیکن فیروز خاندان کی ایکٹنگ کو ضرور پسند کر رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں وہاں پر بلال عباس کے ڈرامے کی عشق مرشد کی تو وہاں پر بھی ان کو ایک غریب لڑکی سے خیر وہ اتنی غریب تو نہیں ہے لیکن ہے وہ ایک میڈل کلاس ٹائپ کی اس لڑکی سے ان کو محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر اس کے گھر میں ڈیرے لگا لیتا ہے لیکن یار یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بندہ یار اتنا امیر بغیر پکے تو توبہ 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 ایسا عشق ویسے آپ لوگ بتائیں کہ زندگی میں آپ کو بھی کبھی ایسا عشق ہوا ہے اچھا یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان کے چار بڑے سپرسٹار جیسے کہ دانش تیمور عمران اشرف فیروز خان اور وہاج علی ان چاروں کا ڈراما چل رہا ہے اور بازی کوئی اور لے جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ دانش تیمور کا راہی جنون چل رہا ہے اور نمک حرام عمران اشرف کا اور وہاج علی کا میں اور خمار فیروز خان کا لیکن ٹرینڈنگ نمبر ون پر اس ایکٹر کا ڈراما آنے لگ گیا جو ان کے سامنے بہت جونئر بھی اور کل کا بچہ ہے بلال عباس عشق مرشد آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ٹرینڈنگ نمبر ون پر رہنے لگ گیا اب آپ نے بتانے ہیں کہ آپ کس ڈرامی کو زیادہ پسند کر رہے ہیں اور کون سے ایکٹر کی آپ کو ایکٹنگ زیادہ اچھی لگ رہی ہے میں نے آپ کو سارا کا سارا ریویو دے دیا اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے پائی میں ایکٹر نہیں بڑھنا میں آج تُو پندرہ سال پہلے ایکٹنگ چھڑ دیتی تھی تُسی لوگ ایک گل سمجھو یار مجھے نہیں کرنی ایکٹنگ اور میں کسی سے کیوں چیلس ہوں گا یہ سارے میرے اپنے سنگی آرہ ہیں میں آپ لوگوں کو کیا چھوڑو یار اللہ حافظ